ہلو ہلو ہاں بھئے نمستے نمستے بھئیہ کدھا نہ چلے کب کل ہی چلتے کل کل تو چل چالو تک تو اس جرنی کی شروعات اس طرح ہوتا ہوتی ہے ویسے تو میں یہ ٹریک پہلے بھی چار بار کر چکا ہوں پر اس بار کچھ خاص ہے کیونکہ پہلے جب بھی میں نے یہ ٹریک کیا تب آپ لوگ میرے ساتھ نہیں تھے تو اس بار چلیں گے نا آپ میرے ساتھ اس ٹریک پہ تو چلیے چلتے ہیں کدارنات اس جرنی میں ٹوٹل ہمارے ساتھ نو لوگ چلے ہیں نو کے نو اپنے بھائی ہیں تو چلیے سب کے ملاؤں گا آپ کو رستے میں اور اس جرنی جی سلوات کرتے ہیں گوڑ مارننگ گوڑ مارننگ فرام مودینگر ریڈی ٹو لیو ابھی ہم لوگ نکلنے کے لئے تیار ہیں ہمارے ساتھ ایک یہ سکوٹی ایک وہ سکوٹی یہ اپنی کلاسک یہ اپنی گروڑ جس کا نیام کرن ہو چکا ہے نکلتے ہیں باقی سب لوگوں سے آپ کو میں ملاتا ہوں دن میں ٹائم ہوا ہے چار بچ کے اکتیس منٹ باقی راستے میں ملاتا ہوں سب کو تو دوستو ابھی ہم رکے ہیں دورالہ اور ہمارے ساتھ ہمارے دو چار بچ چار بھائی اور لوگ جڑے ہیں کس کوٹی اور جڑی ہے وہ ہے اور یہ ہمارے محسی جی ہے محسی جی ویلکم بیک دوستو تو ابھی ہم لوگ گز چکے ہیں اترہ کھنڈ میں اینٹری کر چکے ہیں صبح نکلنے کے ٹائم سے لیٹ ہونے کے باوجود بھی ہم لوگ اپنے ٹائم پہ سات بج کے پانچ منٹ پہ لگ بگ مینگلور کے پاس ہیں چھالیس پورٹی سکس کلومیٹر یہاں سے حریدوار رہ گیا ہے تو میبی ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ یا پونے نو تک ہم لوگ ریسی کیس میں ہوں گے اور تھوڑا کریں گے وہاں بریکفرسٹ اور ریسی کیس سے پھر نکل جائیں گے آگے کہدارنات کے لیے تو آئی ہوپ آج ہم کہدارنات پہنچ جائیں کیونکہ اتنا لمبا ڈسٹینس ہے نہیں لڈاک والے پہلے ڈے سے تو بہت ہی کم ہے تو آب سو کی پہنچ جائیں اور یہ دیکھئے کہ ایک سکوٹی یہ ہے ہمارے آگے ایک سکوٹی وہ آگے جا رہی ہے ان سب سے بھی انٹرو کراؤں گا میں سب آپ کا فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حریدوار یہ ادھر سائیڈ میں حریدوار ہے تو ابھی تھوڑا سا ہو رہا کے چلتا ہوں تو دکھاتا ہوں میں آپ کو ہرکی پیڑے یہاں سے دکھائی دے گی اور یہ اوپر آپ کو دکھائی دے گا تو یہ منتہ دیمی مندر ہے اور ادھر میرے رائٹ سائیڈ میں دکھائی دے گا آپ کو چندی دیمی مندر تو یہ دیکھے گا یہ ہرکی پیڑی ہے ادھر یہ ہے حریدوار ہم لوگ پہنچ چکے ہیں حریدوار یہ پورا حریدوار کنا جا رہا ہے یہ دیکھ لیجئے گا رسی کے اس والے راستے کا حال بھولیا ہی چین جو گیا ہے یہ دیکھے گا کیا پینٹنگ بنا دی ہیں اور کیا ٹرنل ہے یہ نیچے سے انڈر پاس ہے اس کو تھوڑا موڈیفائی کر دیا گیا ہے ابھی پہنچ چکے ہم لوگ ریسی کیس اور ابھی بائک کے ٹینک پھول کرا رہے ہیں اور یہ دونوں ٹینک بھی پھول کرائیں گے بھرو بھرو آج ہم آئے ایسے ٹائم پہ ساید ریسی کیس میں ماراثن ریس ہے دیکھے گا ساید ریس کے لیے تو چلیے ملاتا ہوں میں اب آپ کو سب لوگوں سے کون کون ہے مرے ساتھ کون کون نہیں ہے تو سب سے پہلے ملیے سوسانت سے اس سے تو آپ ملی چکے ہو لڈاک والے رائٹ پہ اب یہ ادھر ملیے گا یہ سبم یہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ ادھر روہن اور یہ آئیوس اور یہ سیبم یہ بھی چھوٹا اور یہ نکل یہ بھی چھوٹا اور یہ بھائی اپنا نام بولو اسوف اور یہ ہمارے بڑے بھائی ان کو آپ نے دیکھا ہوگا ہمالین کی ڈیلیوری والے ولوگ میں اور آپ نے دیکھا ہوگا سیمچنگ والے ولوگ میں چلیے کرتے ہیں بریکفرسٹ اور بریکفرسٹ کے پاہت ملتے سیدھا بائیس پہ پانی سے کریں گا بریکفرسٹ ہو پانی سے کریں گا بانی سے یہ ہے گا بھائی سیدھا بہت ملتے ہیں میکنی ملیٹ 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 ایسی ہمیت ہمیت سون پر آلیو اسی ہمیت ہمیت ملیٹ اسی سون پر آلیو اسی ملیو سون پریاد نکلنے کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر لکی فاسپوڈ پر کیا ہے بریکفرسٹ اور اب نکلنے ہم سب لوگ یہاں سے سب ریڈی سب ریڈی ہو رہے ہیں سب ریڈی ہو رہے ہیں یہاں سے نکلنے کے لیے یہ سب تین سکوٹی ہمارے ساتھ ہیں ایک وہ میری پرانے والی بلٹ ہے اور یہ اپنے نئی والی گروڑ اس کا نیا نام ہو چکا ہے گروڑ تو دوستو all weather road جو بننے والا ہے نا بڑا گجب بننے والا یہ دیکھئے گا اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے یہ دیکھئے گا کیا مست روڑے اور یہ پہلے جو جاتے تھے ہم لوگ یہ نیچے سے راستہ تھا تو اس کے سارے سارے ہم جاتے تھے اب لیکن اب یہ چل گیا ہے یہ دیکھئے گا پل اور یہ بریج بن گیا ہے یہ بریج پہلے بن رہا تھا اور اب بن کے ریڈی ہو چکا ہے پہلے ادھر ریجے سے راستہ تھا لیفٹ سائیڈ سے راستہ تھا تو دیکھئے گا بھی ملے گا وہ راستہ میں رکھا دے تو آپ کو یہ دیکھئے گا یہ ادھر آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ راستہ تھا all weather road کے قارن view تو کافی اچھا آنے لگا ہے یہ دیکھئے گا یہ کبھی سنگل روڈ ہوگا کرتا تھا پہاڑ یہ اوپر سے جھکا ہوا کرتا تھا اس ٹائم پہ میں بلوگنگ نہیں کرتا تھا تو یہ سب ایک سنگل روڈ ہوا کرتا تھا تب میں ادھر سے جایا کرتا تھا تو اس کو بولتے ہیں توتہ گھاٹی یہ توتہ گھاٹی ہے تو گائز ابھی ہم پہنچے ہیں دیو پریاد یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ ہے دیو پریاد بھاگ گی رہی تھی اور الگ نندہ کا سنگم ہونے کے بعد یہ یہاں سے کنگا بن کر چلتی ہے تو یہ ہے دیو پریاد تو یہ دیکھئے گا کیا نجا رہے یہاں کا تو دیو پریاد رکنے کے بعد تھوڑی سی ریسٹ اور تھوڑی سی فوٹوز وغیرہ نکالنے کے بعد ہم لوگ نکل رہے ہیں اوپر اب اب ہمارا ٹارگیٹ ہے سری نگر اور یہ راستہ دیکھئے گا یہ یاد دلاتا ہے میرے کو پرانے کے دارناد والے روٹ کی پہلے اس طرح کا راستہ ہوا کرتا تھا لیکن اب تو کچھ ہے ہی نہیں یہ سب سب نورمل ہو چکا ہے پیچھے تو آگے رودر بریاغ پار کرنے کے بعد تھوڑا سا سائد راستہ اس طرح کا ہونے والا ہے تو دوستو فائنلی کافی دن کے بعد میں اپنی کلاسک پہ بلوگنگ کر رہا ہوں یہ دیکھئے گا اور ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں سری نگر یہ تھوڑا سا بھیڑ والا ایریا ہے تو چلیے تھوڑا سا پہاڑوں پہ دکھت ہو رہی ہے ابھی ارجیسٹ ہونے میں ایک دو منٹ لگیں گے ارجیسٹ ہونے میں کیونکہ ابھی چلا رہا تھا ہمیں ہمالیان سب کچھ سمودلی چل رہا تھا تو یہ تھوڑا سا جسٹ کنڈے میں ٹائم لگ رہا ہے باقی آپ پہ تو سب کے ارجیسٹ ہو جاتے ہیں بھائی یہ دیکھئے گا واہ اور ہمالیان لے کے لوگ بولی ہو چکے ہیں تو دوستو یہ دیکھئے گا اپنا گروڑ آگے اڑتا ہوا سبھام اور نکل اس کے اوپر سبھا رہے ہیں گھجب یا کیا کسٹمائی جیسٹ کیا ہے ویلڈن یہ دیکھئے گا یہاں پر ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ ہوتا تھا اور بہت زیادہ لینڈ سلائٹ ہوتی تھی یہاں پر اب دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہاں پر حالانکہ پچھلی بار جب میں آیا تھا تب بھی یہ سین نہیں تھا اور ہاں یہ ابھی بھی ایسا کہ ایسا ہی ہے اور یہ دیکھئے گا پانی سارا یہاں روک لیا گیا ہے مجھے لگ رہا ہے اور ویٹر لیول دیکھئے گا کیا ہے اور یہ دیکھئے گا یہ ہمیشہ سے مطلب میں پانچ بھی بار کے دارناتھ جا رہا ہوں اور یہ میں اس کو پہلی بار سے دیکھتا رہا ہوں اور یہاں پر بہت کارا بہت مڈ ہوتی ہے دیکھئے گا کتنا زیادہ آف روڈنگ ہے اور یہ خطرناک ہے تو حالانکہ اس کو پورا کور بھی کیا گیا ہے سیمنٹ سے یہ دیکھئے گا اوپر بٹ پھر بھی ہے تو خطرناک ہی ہے یہ دیکھئے گا سڑک یہاں روکی نہیں پاتی ہے ہلکی بارس ہوتی ہے تورانت یہاں لینڈ سلائٹ ہو جاتی ہے اور اب میں دکھاتا ہوں آپ کو ہو 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 دھاری دیوی کا مندر کہاں ہے بھائی آپ کو دکھائی دے گا یا نہیں دے گا پھر بھی میں دکھانے کی کوسس کروں گا ماتا دھاری دیوی کا ٹیمپل ہے یہاں پر یہ دکھاتا ہوں دیکھاتا 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 ہوں یہ جو آپ کو مندر دکھائی دے رہا ہے یہ دھارا دیوی ماتا کا ٹیمپل ہے تو ابھی نیچے تو جانی پائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہیں آپ نیچے کی طرف کا جو لیبل ہے جو آپ کو پلر دکھائی دے رہے وہاں تک کبھی کبھی پانی کروز کر جاتا ہے اور مندر میں بھی پانی آ جاتا ہے ابھی پانی کم ہے میں نے اس میں پانی بہت زیادہ زیادہ تک بھی دیکھا ہے تو یہ ہے دھاری دیوی کا ٹیمپل تو چلیے اب نکلتے ہیں آگے رودر پریہ پہنچیں گے اور پہنچیں گے وہاں پر کئی لنچ کریں گے یہ ہے دھاری دیوی ٹیمپل کا اینٹرینس یہاں سے اینٹری ہوتی ہے اور یہاں سے نیچے جانا ہوتا ہے تو چلیے اب ہم لوگ تو نکل رہے ہیں آگے رودر پریہ کی طرف ایک اور لینڈ سلائیڈ جون یہ بھی بہت خطرناک ہوا کرتا تھا ہمارا جب میں ایک بار تو آیا تھا تب یہ دیوار بھی نہیں تھی تب یہ سی دی سی دی ایسے ہی پڑ جاتی تھی پڑا ہوا تھا پہار سے تو یہ بھی خطرناک لینڈ سلائیڈ جون ہے تو فیلال ہم لوگ پرچ چکے ہیں رودر پریہ اور یہ سامنے دیکھے گا یہ رودر پریہ آگے اور اس ندی کا پانی دیکھے گا کتنا کلیر ہے بطرینات کے سائیڈ سے آنے والی ندی کا پانی بہت گندہ ہے اس کا بہت کلیر ہے تو چلیے نکلتے ہیں آگے اور یہاں سے آگے چل کے کرتے ہیں کہیں لنچ تو ابھی ہم لوگ پہنچے ہیں آگست مونے سے تھوڑا سا آگے اور یہاں کر رہے ہیں ہم لنچ لنچ کرنے کے بعد نکلیں گے سیدھا سون پریہک کے لیے نکلیں گے اور دیکھتے ہیں ہوتل جہاں بھی ملے گا مجھے لگتا نہیں ہے کہ سون پریہک میں ہوتل ملنے والا ہے سون پریہک سے تھوڑا پہلی ہوتل لیں گے اور صبح جائیں گے ٹریک کرنے سون پریہک لیں گے ٹریک کرنے کیا خواہے آپ نے کیا خواہے آپ نے کیا کھایا آپ نے کڑی پاکوڑا چنہ مسالہ جو کہ ختم ہو چکا ہے تو دیکھ سٹی بھائی تو دیکھ سٹی آج کی ویڈیو کے لیے اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اور ہم آپ کو لے کر چلیں گے کدار بابا کے ٹریک پر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تو چلیے ملتے ہیں آپ کو سیدھا بابا کے دھام کدار ناست پر